بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی سب سے بھی ڈیویلیمنٹ جو ہے جناب آج سرکڈر صاحب جو صاحب تبا شریف کساب کے سمدھی سابق وزیر خزانہ پاکستان کے نیپ کے مقدمہ سے بچنے کے لیے بیماری کے احبانہ کی انہوں نے اور شاید خرقانہ باسی جو وزیر آدم تھے انہوں نے ان کو اپنے اجازے بٹھا کر اور وہاں سے لندن روانا کر دیا پھر اس کے بعد جب بیتالت میں انہیں بلایا تو واپس نہیں آئے انہوں نے کہی کہا کہ میں بیمار ہوں اور پھر کئی دفعہ ان کی ویڈیوز آئی لندن کی سڑکوں پر چلتے ہوئے مشاورت کرتے ہوئے ابھی دو چار دو تین دن پہلے جو پریسپان فرنس ہوئی شہباز شریف صاحب نے جابر صاحب کے سر پتہمیزی بھی کری اس میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے اور پھر اس دوران بہت سارے جو پاکستان کے نیشنل میڈیا ہے اس پر مومنٹو انٹرویو بھی خاص طور پر جو ان کا پاسندر چینل ہے جیو اس پر تو بار بار آئے اور پاکستان کی جو اکنومک پولیسیز ہیں جو اس پر فیننشنل سٹویشن اس پر انہوں نے بہت بڑھ جار کیا ہمومنٹو بھئی سمجھا جارہا تھے کہ شاید آبنٹ آنا وہ دوڑان مشکل ہو جائے گا اب وہاں پس نہیں جا سکیں گے تو کہلتا ہوسن صاحب کے ایک ترے عرصے سے وہاں پر ہم ان کو دو دائیوں سے تین دائیوں سے بلکہ اب تک لائن واپس نہیں لاسکتے ہم تو یہ ایک راز صورت تھا کہ انہیں اب واپس نہیں لاسکیں گے اب ایک بڑی دولیمنٹ ہو گئی ہے پاکستان اور برطانیہ کے ترمیان ایک نیورنڈم اور انڈرسٹینڈنگ ایک اہم او یو سائن ہوئے ایک معاہدہ سائن ہوئے جس کے مطابق احساق ڈار صاحب جو کو آوالے کی حضائے گا پاکستان کے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کہتا ہے کہ تنکہ قانون ہے کہ کئی بھی شخص جو اس کو سزائے موت کا امکان ہو وہ اس ملزم کو کسی کو سزائے موت کے حالے نہیں کر سکتے برطانیہ میں سزائے موت ہیں وہ قانونی طور پر اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اب جو اس ڈار صاحب کے حالے سے بھی یہی معاملہ تھا بہت اس میں گفتگو ہوئی بہت کوشش ہوئی پاکستان اور برطانیہ کے ترمیان معافی دے گا کوئی ایک معاہدہ نہیں تھا اسپیشل معاہدہ کیا گیا اس ڈار صاحب کے لئے کیا گیا اس سے پہلے آئے سے دقریباً دو تین ہفتے پہلے بھی کچھ آئے تھے برطانیہ سے لوگ پہت جب وہ وزیراعظم صاحب سے ملے دو وہاں پہ انہوں نے ان کے بات کری کہ ہم سر ڈار صاحب کو ہم حافظ کر دیں گے لیکن جب وہ نئے ایک وٹر ہے تو نئے بقام سے گفتگو انہوں نے کہا کہ ہم بلکس سر ڈار کو حافظ نہیں کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو لندن کوڈ میں جانا پڑے لندن ہائی کوڈ آگر پہ اس حوالے سے آرڈر کرتی ہے تو ان کو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے بہارحال اس پہ ساری گفتگوش ہوتی رہی اب یہ معایدہ ہو گیا ہے اور اب اس معایدے کے پہت حکومت پاکستان لاسکتی ہے اس حوالے ڈار صاحب کو اس سے میں آپ کو تھوڑا سا پہ سے بتا رہا ہوں اس سے پہلے جو کوشش کی تھی حکومت پاکستان نے یہاں پہ لانے کی اور نیب نے وضاحت داخلہ کو لکھا وضاحت داخلہ نے وضاحت خارجہ کو لکھا وضاحت خارجہ نے برطانیہ کو لکھا لیکن برطانیہ نے دینے سے انکار کر دی اور انٹرپول کو پاکستان کی کوربنڈ نیرابتہ کیا انٹرپول نے بھی دینے سے منع کر دیا بکر نے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ جو سارے ویسٹن ممالک ہیں جو جو لوگ ان کی مفادات کے تحت تابع کرتے ہیں ان کی حوالگی کوتنا سان کام نہیں ہوتا لیکن اب جو معایدہ ہو اس کے مطابق اب یہ پوسیدر اس میں مزارت داخلہ لکھے گی مزارت قانون کو وزارت خارجہ کو وزارت خارجہ لکھے گی وہ حکومان برطانیہ سے کہے گی کہ اس ممورنڈم آف انڈرسٹیننگ کے تحت ہمیں چاہے سارے دار صاحب اور ڈاکومنٹس دی جائیں گے یہاں سے ایک ٹیم جائے گی جو وہاں پر سارے دار صاحب کو وہاں پر آج کسٹڈی ملے گی اور واپس پاکستان لکھے گی کہ ابھی سارے دار صاحب کا جو ٹریولنگ ڈاکومنٹ جائے گی وہاں پر پاکستان کا جوہائی کمیشن ہے برطانیہ میں وہ ان کا جاری کرے گا پاسپورٹ اور پھر اس پاسپورٹ پر ان کو ٹریول کر کے پاکستان پرس لائے دائے گا اب سوال یہ کہ پروسیس کتنے عرصے میں ہو سکتا ہے جو ہماری جو انفرمیشن ہے اس پاکستان اور اس حساب سے یہ حکومت چاہے تو تو یہ پندرہ سے بیچ دن کے اندر یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے ایک مہینے میں اس پاکستان لائے جا سکتا ہے وبس دو تین ہفتے پہلے تھائی لینڈ سے کچھ لوگوں کو لے کے آنا تھا نائب نے تو ان کا جو پروسیس ہے سارے کا سارا وہ ایک ہفتے میں کمپلیٹ ہو گیا تھا اب یہ حکومت پروسیس انیشیٹ کر دی ہے تو پھر یہ تقریباً پندرہ بیزی رہو ہے سارا معاملہ کانونی دور پر حال ہو جا گا لیکن اس میں اس بات کا امکان ہے کہ جب ایک ٹیم وہاں ملنے جائے تو اس اکڈار سب کی وکیل یا کوئی اور وہاں پر کسی دلت میں چلے دیں اس کے خلاف کوشٹے لینے کوش کریں گے تو یہ ابھی یہ ممکنہ طور پر یہ چیز ہو سکتی ہے اس کے حکومت پاکستان لانا چاہے تو ایک بہت بڑی جو رکاورت تھی اس حوالے سے وہ خدور ہو چکی ہے اور ان کو اس اکڈار کو وہ جو ہے وہ پاکستان لائے جا سکتا ہے اگر اس اکڈار پاکستان آتے ہیں تو اس طریقے سے پکڑ کے لائے جاتا ہے تو اس کے بڑے دو رسط خرام نتائج میں بہت سارے لوگ جو بھاگ کے جا چکے قانون سے بچھنے کے جنہوں نے پاکستان کا بڑا نامال بنائے ان کو جو ہے ضرور اس کا پاکستان جو ہے وہ ان کو یہاں پر واپس لائے سکتا ہے یہ کمینٹ بوکس پر بھی رائے اکیزار کا نامت بولیے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائج ویبیل آئیکن کو پرس کرنا مد بولے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ